آپ سنونا ہے ریڈیو وی ون نائنٹی پوائنٹ ایٹ ایف ایم جالور کی آواز اور آج ہمارے ساتھ ہے ایک بہت ہی ویسےش مہمان سری جوگشورگرگ جوگشورگرگ ہمارے بہت پاس کی تحصیل بہت پاس کا ہمارے ریڈیو اسٹیسر کا گاہ بہنسوڑا سے آتے ہیں اور اپنے حردہ میں اصلی مادیات میں ایک آستھاؤں کونگی کار کرنے کہ ساتھ ساتھ ایک بہت ہی سامجی کاری کرتا ہے اور بہو آیامی پرتبہ کے دھنی ہے کبھی ہے گزلکار ہے لے خک ہے رچناکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنے حردے میں شیوہ کا ایک جذبہ اور ایک بھاو رکھتے ہیں اور ورطمان ہمارے ویدھائک ہیں اور پورو منتری رازتھان سرکار جوگشورگرگ آپ کا سواغت اور ابھینادن ہمارے ریڈیو وی ون نائنٹی پوائنٹ ایٹ ہے دنیواز سار رام 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 سار اور بی ون نائنٹی پوائنٹ ایٹھ ایف ایم جاغور کی آواز کہ سارے صورتوں کو میرا بہت اردے سے نمسکار رام رام بہت بہت آبھار گرگ صاحب جائے ناجیری صاحب جائے ناجیری اور سبوں پہلے تو آپ کو جاننی چاہوں کیونکہ ماروالی ری اور رجس تھانی ری جو آپ نے رگ رگ میں پشیوڑی ہے اور تو سبوں پہلے میں آتانکاری چاہوں کہ آپ رو بچپن اور آپ کی شکشہ دکھشہ کن جگہوں ہوئی ہے بیسوارڈا گام جی آپ بتائے ہونا جی بیسوارڈا گام میں مارے کھاندانی نیواز پہی ہے پیٹرک نیواز جی اور پیٹا جی مارا پشیوڑا رام جی یوں کہتی بھی کرتا شلائی بھی کرتا جو تیشی بھی ہے اور دھارمک آستہ انہاری بہت نیواز تگڑی دھارم گرنت پڑھنا کرنا ہمارے گر میں کتاباں خوب ملتی گزراتی ری ہندی ری سنسکرٹ ری راجستاندی ری بھری بڑی ہے کتاباں انہارا رہاتری بھی پیٹا جی رہاتری بھی مارے باد میں مارے آتری بھی ہے مارے بھری مارے بھری سمجھ سمبھاڑی ہون دنوں درمگر میں دھارمک مول دیکھو آتھاتوک مول دیکھو اور بڑی سنسکار میں موٹا میاں ہاں مانے یاد آدمیں تیسری کلاس میں پڑتا ہوں انہم میں اچھے تروں یاد آدمیں جی کہ مارے پیتا جی مانے پرتیمن لگے تو سبح سنان کر گیتارا پارٹ نہیں کرتا روٹی نہیں ملائیں گے مرے پیتا ہوں موتوں میں دنوں سے موٹا پڑھا موتوں میں مانے پیتا ہوں مرے پیس میں بھی میں بھی شعبہ کے ساتھیوں کے منہ بھی پھوسرام جی نے دیکھنوں میں ملنڈوں دستانڈا اوثر پرابت ہوئا اور نسچت روپوں میں ساما جی کا آدمی ہار میں بھی مارے پیتا جیوں سنیوں کے جو بہنسوارا میں ایک ورقس ہے بیرا پی پڑیا رہے کھنے جو ایک ورقس ہے مٹے بیٹھ دائیں منا سادھنا بھی کری اور نسچت روپوں میں سادھنا کری وٹے میں بھی لیو شاییا کہ سادھنا تو دعا رہا خوش پڑیا جیم کے ساتھنا میں ھٹہ lectern میں غڈابالتوام کریں جو سرکاری سکول ہیں پرامید آخرین پرامید اور جرود پرامید اور پرامید پرامید پیدای ہوئی گروھجان بہت اچھیا ملیا جو گواندرام جی شریمالیا جی گواندرام بیدویا سانسکرٹ محبوب میں سکھی اور ہم سانسکرٹ پاکٹن جی کماند کماند تو کئی کہسے گا ورمای وہ وہ شروعہ ہوگی ازارن دارہ چکے رکھمیں ان میں وہیں دیکھو ہیں اس میں وہاں اپنی اٹھائی ورحمه ہی ہے وہ مگرہ شارم ہے وہ ٹھیک سیدہ وہ اسے چاہتا تھے وہ اسے اسے چاہے ہیں اسے سیدہ دے عزید بہتا سیگھتا ہے اسے انہوں نے اس نے انگلزہ ہی ہے اور اسے سیدہ ای انگلزہ ہی ہے جیلے اپنڈا ہوں شاکریم یہ بہتا ہے جنگلوں نے اسے چیزوں کو آج بھی کوئی ہے مرنو ہے آپ ہے نا میں شنکل لاجی بار بار دیو لوگ ہوا ہے کوئی چار چمینہ پہلی بانک لی رہا اور مگرہ دی راوال تکر دور میں حالی گڑھا جائے میں پاندر دن تال میں ایک پہلی مرنے ہاں بھی آپ رو پہلی جائے ہونا جا دے بھی تکر دور میں جائے ہونا ایک بات بہت بے معنیسی ہے لیکن کئی ٹھائیڈ ریڈیو میں پوچھنی چاہیے لیکن ایک نیچے ہوں اس طرح جہاں ان اس طرح تک پہنچن میں کدھی آپ نے محسوس ہو کہ ماری آپ نے جاتی آرہی ہے آپ رو اے رو کدھی کوئی آرہ ہے کہ اپنی مند میں فیلڈ ہو پہ مارے ہاتھ ہے آپ کوئی انیا ہے جاتی نے کارن کئی بار پیو ہے انیا جی اور پڑھ میں مارا طریقہ ہوں آج جن اس طرح باتیں آپ ہو آج جن ساماجک سروکار نے آپ رکھ لیا ہو جن راز دیتی کے سطر باتیں جتری بار آپ دیدھائے گا جاتی گھر میں آپ نے اس پرچ کنے جاتیگت ہوئی ہے ان زمانہ میں تو بہت جادہ ہو پنا مہاروانگو وہ ہے کہ آپ آپ نے شبی آپ نے مہاروانگو آپ کےڑھ بڑھایا ہے ان باتے بہت پر پڑھیں مہارے پیتا جی اس ساتھ سے ان زمانہ میں بھی بہت عادر سممانہ جاتے لوگ پیش آتا اور انہاں بیٹھوارے سے گئے اور کچھ جسال آزار پیدافرا رکھانے کے لئے چیہوede باتاک جانے رہا ہے سطح من اگری پیدای آیدھرا جانے رہا ہے سطح من اچھی جانے رہا ہے تو کئی جگہ ہوجودہ اگران ساتھ ہے کیوں جگہ نہیں جی جگہ اگران ساتھ ہے جگہ اگران ساتھ ہے مارے سامتھ کے لحظہرکی نسان مارے تلنامہے ہیں ساتھ عنہ آدھر سامتھ ہے وہ سب دیکھتا تھا کہ ہمارے جیون سالی میری بنای سروات ہو کہ جہتے جہرہ سے منا ہے بہتہ بھی اٹھے میں ہمارا ساتھ بے سکے ہیں ان سے جہتے ہوئی پہلے ہیں یہ وہ کارتے ہیں کام کرتے ہیں کہ دروازہ میں تو وہ دروازہ میں پہلے ہیں پورا گام میں چاہ پہلے رہے دروازہ میں جو گارگا ہمارے جاو باقی سے بھاروں میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک جیون شہل یری بنائی میں دوئی بائی ہمارا کتا جی بھی جو بنائے کی وہنے پہلے ہیں میں کہ میں نے بہت زیادہ بھی اکراب ہو گتنوں نہیں پڑی ہو اور ایک سٹنڈرڈ ایک سمباندر کی ستیتی میں بڑھا مراکی اور ہائی دو میڈیا میں نے تو آج جو جو ستیتی آپ نے دا کری آپ نے مندر میں نے جو پیتا جیوں ویراثت میں آپ نے جو سکسا لکسا ملی تو نشتیت روپوں آج آپ نے آج بھی یوپیڈی میں آپ پہ ہی کرنے چاہو گا میں اوچ کرنا چاہو گا یہ باپیڈی خاص کر جو انشتیت جاتی جن جاتی رہا لوگ ہیں جنہوں نے آلاگے کہ آج بھی مالے چاہتے بیج باغو ہیں ان لوگوں نے اسپیشل میں کہنا چاہو گا کہ پہلی تو خودنوں بھی بیہوار اور بیقتی تو تھک دیولپ کرنا پڑی اور آپ رو سامنے کیان آپ لوگ اوار بول چال میں اوٹ بیٹھ رہن سین آپ کو تھوڑی انہیں اچھی کرو تو آپ رو ساتھ سے بیٹھتا کہ انہیں سب کوچھ نہیں ہوئے ایک بات آہیں دو جی بات آہیں کہ کٹھیں چھوٹا مور تو کوئی بھوز جوک میں کٹھیں بھی بھی جائے اب تو انزمانہ بہت کم گئے ہیں جو میں ہمارے بچوں میں لے کے انہیں مقابلے میں آج کی ٹارک میں تو کچھ بھی دست رکا بھی نہیں گئے انہیں بہت بھی مانگو کٹھیں بھی جائے تو انہیں ایک اوور ریاکٹ جنہیں جائے بہت آکرامت پرتکریا نہیں دے روو CEOWar versus اور انہیں کٹھیں باف انہیں ایک مانویا طریقہ ہوں نکٹھانے پچھچو ہے انہوں نتیجوں ڈی coralقشوں ڈیجاڈا اچھو لگنے بعد آہ نکٹھین کٹھیں آہ Lon marked samedi آہsamaf نیقوں تو انہوں ڈیجو خراس چھوٹا ہے بہت دک چھئے صندوٹ paran Bridg건 میں بہت دیکھنا سم کچھ کر دے رہے ہیں پڑ شنکے بچھانے ہاں کیونکہ بابا صاحب امبیٹ کر کے جو کیوں ہے جی وہ نے کیوں کہ سامتہ لاؤنی ہے ہاں پن رستو کھائیں بتایا ہے ہاں بندوباؤ بندوباؤ آتمیتہ پریم مانگر لٹھ اور جی تلواروں کے سامتہ سامانتہ نہیں آگا تو پریم ہو لاؤنی چیز ہے اور بابا صاحب جو طریقوں بتایا ہے جو کانونی پرابطان کرے انہیں کانون بہت حد تک چھوہ 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 کھتم بے گیا ہے دوگرہ دیماغو بھی نکل گیا ہے لگ بگ لگ بگ تھوڑا بہت کوئی کتھرہ دیماغو بھی نکل گیا ہے کتھرہ تو وہ بھی دردے نکل دیا ہے انہوں نے کہا کہ اور ریاکٹ آکرامت پرتکریہ نہیں دیو میں چھوہ ہاں مارو سوزا آگا سب لوگا نے اور جھٹے آپ نے اچھو گوار ملیو ہے وہ بھی یاد رکھنا چھوہ انہیں تاریب بھی کھانی چھوہ حتریت کانوت بھی نفرت علاج دیں گے ایک شیر یاد آگیوں کے شور دریا سے کہتا ہے سمندر کا شکون کہ جس میں جتنا ضرف ہے وہ اتنا ہی خاموس ہے تو نشت روپ وہاں باپ تو بہت بڑیا بتائی کہ بھی آدمی جتنے نیچو رہا کے جن میں جتنی یہ کہتا ہے تو وہ انہوں سمان آتے ہی ملے لانے انہوں نے ملتا آیا آپ تو انہوں نے ایک جیتا جاگتا کہ آپ نے جو جالور وہاں میں اٹھایا ہے پر آج جو انچائی دی اور بار بار آپ نے جیتا ہر اجد پر تنیدی روپ میں سویکار کر بیا تو نشت روپ میں آپ رہاکٹے آیا بھاوریہ بایلا کھنو آجو آپ کام کر بیا ہو بھئی بامبی شد رو أمبیت کرو امبیت کرو ادھان آپنا سامینے جن تابر نے اسکولری کلاس رمائنٹی نائی تھی ان وقتی نے گول میر سامیدن میں انگلینڈ میں گول میر سامیدن میں سرکار ساتے برٹی سرکار ساتے مہارانی ساتھے بارتال آپ میں بیٹھا منا پڑیا بالکل یوگیتہ ہاتھی ہے یوگیتہ کھالی جگروں گران ہی ہے کھالی جگروں گران ہی ہے کھالی جگروں گران ہی ہے کھالی جو ہمپاری سانسادھی بنے کھانون منکری بنیا اور بابا سانسادھی تو سب باتن ہی دی آپ کے اپنے ساتھ کرلا تو نسچت روپوں آج ایک بھارت جتنے ان کے چمتار یوگیتہ ہاتھی اتنا محتو ان کو کم ملی ہوئے نہیں دیا کسی کارن سے رانجیتی کارن سے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے محتو کو قائم رکھا اور بہت اوچھا استان ہوں نے حاصل کیا صرف بھارت میں نے پوری دنیا میں حاصل کیا اپنی یوگیتہ کے ملکتے با حاصل کیا وہ ہم کو بھی پریاس کرنا چیم سے کرنا لینے چیئے آپ سن رہے ہیں ریڈیو نائنٹی پوائنٹ ایٹ وی ون ایف ایف ایم اور آلز ہمارے ساتھ ہمارے ویشیش مہمان سری جوگشورجی گرگ ہیں پھر سے سوگتہ آپ کا ریڈیو نائنٹی پوائنٹ ایٹ ایف ایم میں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ آج کے ہمارے ویشیش مہمان سری جوگشورجگرگ پورو بنتری رافتان سرکار اور ورطمان ہمارے ویدھائک لوگتری ویدھائک ہمارے بیچ میں ہیں پھر سے سوگتہ گرگ سب آپ کا وافتہ چل رہی تھی آپ کے نیزی جیون کے بارے میں میں جانا چاہتا ہوں آپ کی جو آگے کی پڑھائی اور آگے کی کس طرح سے چلیے گیار میں میں بطا رہا تھا گوڑا بھالتان کے سنس اگلی سکول سے میں نے پڑھائی تھی اور شاید رکیہ سے پہلی بار میں سے ہی ہوا اچھا یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے فیل ہونا بھی شویدار ہوا بہت سندر بات ہے فیل ہوا مجھے دار بات یہ ہے کہ پہلے ٹیسٹ میں جب میرے نمبر کم آئے تو میرے ادیاء پاکونہ مجھے بلا کے پوچھا کاشی رام جی تھے مدیالپورا والے والے یاگیوالک جی تھے سائنس پڑھا کر دے دونوں نے مجھے بلا کے پوچھا کہ بھئی تم لگتے تو اوشیہ رہو پھر یہ پریشہ میں نمبر کم کیوں کیوں ٹھیک کرو نہیں تو تم پھیل ہو جاؤں اور میرا جواب تھا کہ ساتھ مجھے پھیل ہونا ہے کارن کیا پتا نہیں ایسا کہتے رہا ہے پتا نہیں اس ساتھ جنج کے ہی کوئی جو پھیل ہونا ہے اور وہ پھیل ہونا ہے میں کور کر سکتا تھا کوئی مشکل کام نہیں تھا میں کوئی بہت یوں کمزور ویدیارتی بھی نہیں تھا میں نے اپنی آٹھ ہی کلاس میں چٹھی میں آٹھ میں 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 نے ٹاپ تیم میں جگہ بنائی تھی تو کوئی کمزور ویدیارتی نہیں تھا لیکن بس وہ مانسکتہ بنگے مجھے اس ساتھ ہے ایک بڑا کارن یہ تھا کہ مجھے وہ جو سبجیکٹ دیئے گئے مجھے سبجیکٹ اس میں نوی میں ہو جاتے تھے جی گھنیت میں یہ اچھی تھے اس لئے مجھے سائنس کے متمتیس پکڑا دی اچھا اس میں میری روچے نہیں تھے ویدیارتی آپ کو پڑھنا نہیں تھا جیان میں میرے کو جیادہ روچے نہیں تھے بلکل گھنیت میں روچی تھی جی جیان میں روچی نہیں تھے تو اس کے کارن سے میری روچی بن گئے پڑے تو وہ دس ویدیار بھی میں سیکنڈ ڈیوزے نہیں پاس واپس ڈیوزے نہیں بنا پایا اور پھر گھنیت میں جا کے فیل ہوا جسنا تک آپ نے کائمے کیا اور اس کے بعد میں نے پھر سارا اپنا ٹریک بڑھلا لیکن اس کے اسے دوران میرا سنگے سے سمپرک ہو گیا تھا آنٹھے میں پڑھتا تھا تو میں آرکراشٹی سنسوک سنگے سمپرک میں آگیا تھا اور یہ جاروی کرتے کرتے میں جاروی کی بڑھائی کرتے کرتے میں کافی اس میں آگیا پڑھ گیا تھا اور اس کے بعد میں سنگے کے فل ٹیمپر پر پرچارک کے روح میں نکل گیا اللہ بک چار سارے چار سال میں نے سنگے پرچارک روح میں کام کیا اور اس دوران میں نے وہ سارا کام کرتے کرتے جب احمدنسی لگی احمدنسی میں جائل میں بھی رہا میں چار احمد رگ جلوں میں ملا کر دس مہینہ لگ بگ جیل میں رہا ہے اس ایمرزنس سے کے دور ایمرزنس سے کے دور جو مادر سکتے ورشتے ہمارے لکھمٹ سنگی شکاہ ہوسا انہوں نے کہا کہ جیلوی کا فارم کر دیں تو میں نے فارم کر دیا تھا پھر یہ جیل میں چلے گئے جیل میں میری پریقشا ہوئی اجمیر سینٹرل جیل میں ہم کو سائے رازستان کے دس وی اور باری وی اگیار وی کے بدیارتیوں کو اجمیر جیل میں اکھٹا کیا اجمیر جیل میں امالی سپیشل سینٹر بنا اس پہ کوپی پہ چپا ہوا آتا تھا پریقشا کے اندر آگرش کارا کا اجمیر تو وہاں رکھے پریقشا دیں بینہ کسی پڑھائے نہ وہاں امار پال کو کتاڑا اپلاب تھی نہ وہ پڑھانے والے تھے پریقشا سے ایک دن پہلے کوئی اجمیر آجیاپا گاتا تھا دو تین گھنٹے میں ہم کو کچھ گائی کرتا تھا لیکن سبجیکت میری پسند گیا تھا ہندی سایٹھے تھا سانسکرٹ تھی اور اتیاز تھا تو ان سبجیکت میں میں نے بینا پڑھائی کے فرسٹ ڈیویزن سے پاس کیا یہ میں نے ان سب بندیوں کو سبجیکتا اور اس کے بعد میں نے گریشن بھی اسی میں کیا سانسکرٹ ہندی اور اتیاز میں گریشن بھی کیا اور گریشن میں بیچے مارت تھے سانسکرٹ میں ہمیشہ میرے ڈسنگسوں مارت تھے سانسکرٹ انگلیش دونوں میں میرا کبھی سیونٹی بائی سے کم مارت کبھی نہیں ہے سانسکرٹی باصلہ پہ آپ کا نیان ٹرنڈ رہا سانسکرٹ میرا بیسک لیکن یہ جو ساہیت تھی کی اور سانسکرٹی کی اس کے بعد پھر جب میں جیل سے چھوٹا اس کے بعد پھر میں پرچارک سے بھی لوڑ گیا سانگ پہ اس میں ویسر جت تھا امیدنسی میں تب مجھے اپنی روزی روٹی کے لئے کچھ پریاس کرنے پڑے دو مہینے امداد میرا کوئی کام دندہ مل جائے نہیں ملا پھر میں سولہ پور چلا گیا ہمارے آبور کے ایک سیڈ جی تھے سورج ملدی ابھی ہے وہ شانتی لائل سورج ملدی ان کی نئی دکان کی تھی وہاں وہاں میں چلا گیا وہاں لب پانچ میں نے رہا کوئی خاص جمعانی معاملہ وہ میرمیتر تھے ٹھیک ہے انہوں نے رکھ لیا مجھے پر جمعانی ان کا بھی خود کا بیجنس بھی بہت اچھا اس میں چلنی بایا تو پھر مجھے وہاں سے شپٹ ہونا پڑا پھر میں آپس میں آبوروڑ آ گیا کوئی دس کیارہ میں نے آبوروڑ میں رہا لیت مشین چلے گا لیت مشین پہ دس آر دس میں نے کام کیا وہ کام بھی چلنے اور اس کے بعد میں پھر وہاں رہتے ہو میں نے پتھم برش دیئے وہ پاس کیا آبوروڑ میں رہتے ہو پرائیوٹ اشپرینٹ اور پھر وہاں سے میں چلا گیا کوٹھاری ایجنسی ہمارے فالنا کے تھی دیورا جی کوٹھاری میرے کلاس میٹ تھے دربابی سے بھی دہانت ہو گیا ان کا ان کے اس کمپنی میں نوکری کی بچوں کے جو فالڈنگ جھولا یہ پیل بھی ستری بہا وہ پہلی بار انہوں نے انٹروڈس کیا تھا مارکٹنگ انہوں نے کیا تھا اور اس مارکٹنگ کے لیے انہوں نے دو آدمیوں کو رکھا تھا ایک میں تھا اور ایک کوئی اور تھا میرے کونوں نے پورا دکشن بھارت پسچن بھارت اور پنجاب تک پنجاب سے لے کے کہہ رہا تھا وہ سارا مجھے دیکھنا تھا اور ادھر گتردیس سے لے کے اور آسام تک وہ اس دوسری بندے میں دیکھا تھا اس دوران میرا لگ بک آدھا بھارت بھرمٹ ہوا تین سو روے مہینہ لسک ارچہ اس میں میں نے وہ نو دس مہینے ماں نوکری کی اور اس نو دس مہینے میں میں نے لگ بک آدھا بھارت دیکھ لیا مکھے روپ سے وہ نوکری پکڑنے کا بڑا غالت چیئے ہی تھا کہ مجھے بھارت 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 بھولنے کو ملے گا کمپنی کے کرچے سے بھارت بھارت بھولنے اور اس کا مجھے بہت لام ملا اور اس میں میری انگلیش اور مضبوط ہی کیونکہ ساؤس انڈیا کے سارے پرانتوں مجھے مارکیٹنگ کرنی تھی تو وہاں مجھے گھر آنے کے بعد پھر مجھے لوگوں نے سوزا دیئے نوکری کے لیے پٹواری کی ویکنسی آئی فورم بردو انکہ نہیں بڑھنا پھر آرہی کی نوکری آئی اس میں تو بردو یہ بڑی پوسٹ ہے انکہ نہیں بڑھنا پیچھے بڑھ کے انہوں نے میری پتا جی کو شکایا دے کہ پتا جی ڈاٹا تو میرے فورم بردی آئی پر پہنچہ دینے نہیں گیا من میں یہ بٹھا ہوا تھا کہ مجھے راجی سرکار کی نوکری نہیں کرنی کیونکہ راجی سرکار کی نوکری میں مطلب کیا ہے یہ سنگل کا کام نہیں کر سکتا راجی سرکار ہمیشہ پرتبند وہ کانگریس کی سرکار ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرشان کرتی ہے بارہ سرکار کی نوکری ہو تو وہاں کچھ بھی کورا تو ٹارگیٹ تھا میرا بھائی بھی ٹینک میں تھا اس پی بی جے میں تھا تو میرا بھی ٹارگیٹ یہ تھا یا تو بینک یا لیسی اور میں نے لیسی کی پرکشہ دی کلیریکل کی اور اس کے ساتھ ساتھی اسٹیٹ بینک کو بکندر جپور کی میں نے یہ کلیریکل کی پرکشہ دی دونوں میں پاس ہوا میں لیسی کا رجل جلدی آگیا میں نے جوان کر لیا جالور میں لگ گیا اس کے سیاسات آٹھ مہینے بعد اس بی بھی جگ کر رجلٹ آیا انہوں نے شیف گن لگایا میں نے جوان نہیں کیا اور لگ بگر تین ساتھ یہاں رہتے ہو میں نے گریریزیشن پورا کیا پرائیویٹ ایسیڈنٹ پھر بینک کے ماروات گاند بینک کے مینجر کو پرکشہ دی اس میں پاس ہوا سیلیکشن ہوا پھر بینک میں جوان کیا ساڑھے چھ سال بینک کا کام کنیک مجھے موقع میں لیا اس دوران کی ایک بات مجھے بھی یاد ہے چونکہ میں بھی سرکاری سوا میں رہا اور ایک ہریالی میں آپ شاکھا پرابندک رہے سانچور اس تور کے دوران آیا تو ایک بلکل ٹوٹے سی جھوپڑے میں آپ کا وہ بینک ہوا کرتا تھا پھلے میں آپ کا تیجوری پڑی تھی اور ساہد باڑ کا وہ ایک ایسا سمائے رہا باڑ باڑ میں آئی تو یہ یہ تمام ان مرکزوں سے اس میں بڑا مجھے سنا تو میں آپ کو اس میں اس برانچ میں ہم کو پونے پانچ بجے چیک کرنے کے لئے ہمارے چیئرمن آئے گئے جی چیئرمن اور مینلز پرستر دونوں اچانک پونے پانچ بجے آئے ان کو چکایتری ہوگی کم لوگوں آ رہتے نہیں اور اس پونے پانچ بجے ہم بلکل وہ ڈلتے سورس کی کرن میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے میں بیٹا بیٹا کام کر رہا ہوں میرا کیشل بیٹا ہے میرا وہ کلرک بیٹا ہے اور وہ اچانک سے چیئرمن صاحب کی گاڑیا ہے اور اس کے بعد آئی تو وہ مجھے چیک کرنے تھے اور لڑا ہوں سے پورے فرس ہے یہ آپ دیکھیں آپ ہم کام بیٹھے ہیں کسی برانچ مینے در کو کہاں بیٹھا رہے ہیں دھوپ کے ساتھ ہم کو ہماری ٹیول کس کانی بٹھے ہیں دن میں چہ بار ان کو پانچ بار زکر چپڑی نہیں بٹھے ہیں چونکی وہ زگیہ اور اس پرسے پر ہم کام کر رہے ہیں اور آپ ہم پر ویہن کر رہے ہیں ہم کو چیک کرنے آئے ہیں مانگو اس پرسے یہ ہم پاندہہ بیٹھے مٹ آج پیچھے ہو جاتے آنے میں یا جانے میں تو آپ ہم کو اچھ سسنٹر دیں گے تو لیکن نیا ہے تو بھاونہوں پہ دھو چلتا ہے وہ کام کر رہے ہیں وہ مینے در پرسنال دیکھتے رہے ہیں دلشنگی وہ مجھے سمجھان لے گا چیرمن سچے بات کردے what do you mean by chairman چیرمن کو پتا ہونا چید کہ ان کے ساتھ کسی تریستان کر رہے ہیں اور اس ثیتی میں گا اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے آپ جو اے سی میں بیٹھا ہیں ان کے ساتھ ایسے ڈیل کرتے ہو کہ دس بز کے پانچ منٹ میں آئے تو اچھن لگاؤ گے ویسے ہمارے ساتھ بھی ڈیل کرو گے یوں کر کے میں خوب گراؤں سے اللہ مغابتی تیور میرے آنگی ساتھ ہے تو چیرمن سے لڑنا مجھاگ نہیں تھا لیکن اس کے بعد میں مجھے پتا ہے بینک میں ہمارے پرتیویابار ایسی برانچوں کے پرتیویابار تھوڑا سا نظریہ بدل گیا ہوں گراؤں میں بینکوں میں بھی اس میں ایک بڑی اچھی سی اس کے بعد میں پھر میں نے اسی دن اسے پرمیشن مانگی میں نے کہا میں کل کسی لڑوں گا سرکاری یوزنوں میں کسی میں کام نہیں کروں گا میں نے کہا کیوں میں نے کہا مجھے بیلنگ چھی اور بیلنگ دیں گے وہ کسی یوزنہ میں تو میں کام کروں گا آپ کھڑا مجھے سپورٹ کرنا آپ تک مونہ ہی جو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اشارہ کر دیا چاہرمون مینہ تھے یہاں کلکٹر میں نے ایک دن منہ کر دیا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا دنکر وہ ایمل پریار صاحب تھے ایم دی پی دی تو دونوں کو منہ کر دیا کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا سال بھر تک میری برانچ سرکاری یوزنہ میں ایک کام نہیں کر کلکٹر میری پاس آئے خود وہاں برانچ میں تو میں نے کہاں سے کہا دیا انہوں نے کہا دیر صاحب بیلنگ بنائی پر اس بیلنگ میں میرے رہتے ہو ہم شفٹ ہوئے اور پھر کام بھی کر کے دیا خوب کام کر کے دیا تب تک تو صاحب آپ رازیتی میں آگے اس کے بہت بات میں آئے دو سال بات آئے یہ بات ایٹی ایٹ کی ہے میں رازیت میں نبین آئے ہوں پھر بینک کے بارے میں صرف ایک لائن کر کے میں اپنے بات پوری کروں گا کہ میں نے ساڑھے چھ سال میں چھ برانچوں میں کام کیا اور چھ میں سے چار برانچے ایسی تھی ایسی ٹپیکل جگہ پر تھی جو بعد میں بینک کو وہاں سے ہٹانے ہی پڑے ہری علی برانچ ساتھوں ہاں میں نے وہ بھی دیکھئی ہے ایسی ایدر کی اور بھی کئی برانچے دوتھیں برانچے چینج ہوئی انہوں نے بھی جگہ بدلی پڑی تو ایسے کر کے ایسی کٹھن پر چھتی ہوں میں کام کیا اور اچھا لگا بھی الگ انبو ہوتا پر اس میں رہتے ہو انہوں نے سنگر کا کام بلکل نہیں چھوڑا اس میں سنگر کا جیلہ کئی ہوا تھا ایک پوائنٹ ہی آیا ایٹی فائی میں جالور ویدانس ورکشتر میں باکتی زندہ پارٹی کے پاس کوئی امیدوار نہیں تھا اور نردلیے کو سمرتن دینا پڑا تھا تب یہ خوش شروع ہو ہی کہ یہاں کے لیے دنگ کا امیدوار دمڈا جائی تو نبے کا چناو جب دلدیک آیا تو ایٹی نائن میں لگا کہ تم نوکری چھوڑ سکتے تھا ان کا بھئی سامیٹم کاندیس اگر دو چھوڑ ہوگا تو پھر اوپر سے سارا کتیا ہوگا دارو سنگی شیخہ ود اور لکھر سنگی شیخہ ود میں پھر بار کلک ہوا ہوگا پھر تے ہوگا پھر مجھے سنکیت ہوا کہ سمیہ آنے پہ آپ کو نوکری چھوڑنی ہے اور اس کے بعد پھر مجھے نوکری چھوڑی اور ملہ دیتی امیلے بنایا امیلے بنتری بنا گیا اور جانتا کو بہت بہت دھنیواد کہ چار چار بار امیلے بنا دیا میرا بوٹ میں بلکل نہیں ہے چار باروں سے بہت مرسکل جاؤں گے میرے بیدانس با میں اور ایسا میں نے کبھی خرچ کیا نہیں کبھی کرتا نہیں کوئی دارو پلاتا نہیں کبھی آپ ہی ماتتا نہیں اس کے بعد بھی چار چار بار جانتا نے مجھے آشروات دیا ہے کسی دارج دیتی پہ الیگیشن تو نہیں لگانا چاہیے مجھے خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا جب چناب میں مجھے میری جیف سے ایک پیسہ نہیں لگا پانچ چاہمیلے چناب رہے ہیں ایک ایمپی چناب رہا ہوں میں امان داری صاحب کے سامنے سوکار کر رہا ہوں میری جیف سے کبھی ایک پیسہ نہیں لگا تو میں کس کے لئے کماؤ جب مجھے لوگ کم سماتے ہیں جب چناب میں کروڑ رو پر خرچ کرے گا تو دو کروڑ رو پر کمائے گا میں نے کرچ نہیں کیا کسی آدمی کا اس طرح سے سوکار کرنا اور یہ پرشنے کسی جو سیٹنگ ویدہیک سے کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن آپ نے جو جیدی آپ نے لگاو نہیں رکھا ہوگا سیدھا سنبھا نہیں رکھا ہوتا تو نسٹی ٹروپ سے آجتا چار بات چونے گا سے جنتہ کا لوگوں کا آپ کے پتریسے ہیں جیتنا الگ بات ہوتی ہے جنتہ کا پریم اور سمان پراب کرنا آدمیتہ پراب کرنا الگ بات ہوتی ہے اور مجھے بہت سنتوش اور بہت خوشی ہے کہ نئے جنتہ کا باستوی پریم اور آدمیتہ اور سمان پراب کرنے میں کافی عد تک سباز رہا ہوں اور جو قصر ہے وہ اس کو پورا کرنے اور خوشی کر دیں اور اس کے لئے میں بہت بدلے آپ نے آپ کو میرا صبح بدلہ ہے میرے مکارشہ نہیں بدلی ہے بہت کچھ بدلے میں ہیں تو نسٹی ٹروپ سے آپ جو یہاں اس طرح پر اور یہاں جس بائیدان پر آپ آج پہنچے ہیں تو یہاں آپ کے پریوار کا اور لوگوں کا سنے آپ آج سنے آپ کے بلتی ہے تو میں پھر سے آپ سے اپنی روپ میں جاننا چاہوں گا ہاں میں آپ کے ماجم سے ریڈیو وی ون ایف ایم نائنٹی پوائنٹ ایٹ کے ماجم سے یہ یہ وہوں کو وشید قسم دیشتے نہ چاہتا ہوں کام کتنا بھی چھوٹا ہو اس کو کرنے میں شرم مت کریں سنکوچ مت کریں آپ کا محتوہ اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ کا محتوہ اس بات سے ہے کہ آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی کوالیٹی بڑی ہوئی چاہتا ہے سادہاں سے کمرے میں جھڑو مانے کے کام ہیں وہ بھی لیے آپ طریقے سے سلیقے سے کرو گے اچھے سے کرو گے تو آپ کو اس میں بھی شابہ سے مل جائے گی اور بڑے سے بڑا کام ہے بہت مطلب کام ہے مکہ منترین کے سواگت کرنے کے کام ہے اس میں آپ نے بہت کو بھی کر لی تو کوئی شابہ سے نہیں مل جائے اس لئے یوگہ کارمسو کوشن کوشن آپ نے کام کو پرفیکٹ کرو اچھا کرو بڑیا کرو کام چھوٹا ہے کہ بڑائیس کی چھتا کرو بڑیا کرو وہ چھاپ آپ کی آگے تک کام آئے گی اور ایک کے بعد ایک آپ قدم در قدم شریعت در سری آپ چڑھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے دونیا کی کوئی طاقت آپ کو روپ نہیں سکتے آپ کے حمد نہیں ہارنا ہے آپ کو اپنی یوگیتہ کشمتہ کاری کشنتہ کو لگاتا بڑھاتے رہنا ہے دوسروں کو دیکھ کر سیکھو اپنی کلتیوں سے سیکھو اور صدار کرتے جائے کلتیوں کو سوکار کرو آپ کے لئے اپنے سوکار کے لئے اپنے سوکار کرتا ہوں اس لئے سوزا یہ بہت ادبت کا کام ہتا ہے بیشنگی سوکار اپنے سوکار کرتا ہوں کہ میں بہت گمانڈی ہو گیا میں نہیں چاہت گمانڈی میں جندگیہ کبھی گمانڈی دینا لیکن لوگوں کے ایسا محسوس پرتیت ہوا ہے پر صدروں کو ہارا پہلی بار ہارا تو مجھے میں نے پونر وچا کیا آتما علوکن کیا کہ میں نے ایسا کیا کہ کہ لوگوں کو میں گمانڈی لگا لیا تو میرے کم بولنے کی عادت تھی وہ میں نے چینز کی تھوڑا ریزو رہنے کی وہ چینز کی اپنے سبدوں میں اور نمرتہ لانے کوشش کی میں نے اپنے آپ کو چینز کیا واپس واپ دتا نے سوکار کر لیا تو اپنے گرتیوں سے سیکھو اپنے اسپرتوں سے سیکھو اور لگاتار اپنے آپ میں صدار کرتے ہو سیکھنے کی پرکریہ جیون کی انتیم سانس تک جاری رہنے چیئے سیکھنے کے بکریہ صدار کرنے کے بکریہ وہی آدمی آگے بڑھتے ہیں ساماجک کاریکرتا کی روپ میں جانور جلے میں یہ دونوں جو مکھ راجدیتک دل ہے اس میں دیکھے جائیں تو بہت کم لوگ ریویشت لوگ اس میں آتے ہیں اس میں سے آپ ایک ہو اور جس جن کا ساماجک جڑا ہو رہا جن کا جن جن سے جڑا ہو رہا راجدیتک آج کل راجدیتک مولیوں کا گراوٹ نہیں ہو گئی ہے راجدیتک مولیوں میں بہت گراوٹ ہو رہی ہے اور وہ بڑا چنتہ کو شہد ہونا چاہیے ہماری باردے سے گریش کے لئے جی تو رام کے عادر جو تھے کو آپ پساب کریں آپ پساب کرنے چاہے جی شکترو کے ساتھ اس لئے میں نے پھر آپ کہیں گے میں اپنی آپ کی تعریف کر رہا ہوں لیکن میں نے کبھی دشمنوں سے بھی دشمنوں والا بیوار نہیں کیا جب آپ فاضلی نے کہا کہ فاصلی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ دل بلیں یا نہ بلیں ہاتھ بلاتے رہیے ہمارے ساتھ آج کے ہمارے ویسیش مہمان تھی جی سورجی گرگ پرو منتری راستان سرکار اور ہمارے عرطمان لیتائک آپ ہمارے سٹوڈیو پہ پہلیں ہمارے 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 ہمارے